اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر وقاس ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب چارے کی کمی کے دن ہوتے ہیں سال میں کچھ حرصہ ایسا ہوتا ہے جس میں چارہ آویلیبل نہیں ہوتا تو ان دنوں کے لیے چارے کو کیسے محفوظ کیا جائے تو اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے اس کو ہے کہتے ہیں ہے کا مطلب ہے کہ چارے کو خوشک کر کے ہم رکھ لیتے ہیں اور سال کے مطلب بارہ مہینے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کن کن فصلوں کا فے بنایا جا سکتا ہے اس میں سب سے پہلے ہے لوسن ویسے تو آپ پھلی دار اور غیر پھلی دار دونوں فصلوں کے جو ہیں وہ ہے بنا سکتے ہیں چارے کے لیکن جو سب سے بہترین ہے وہ لوسن کی ہے ہے اس کے علاوہ آپ جائی کی جسے جوی کہتے ہیں اس کی ہے بھی بنا سکتے ہیں برسیم کی بھی بنا سکتے ہیں موڈ گراس کی صدا بہار کی مختلف چارے ہیں آپ سے ان سب کی ہے بنا سکتے ہیں ان کو خوشک کر کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے بہترین ہے وہ لوسن کی ہے ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوسن کو کاٹا کب جائے ہے بنانے کے لئے اس کا ایک سیمپل سا آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جب لوسن کا جو پودا ہے اس پر پھول نکلنے شروع ہو جائیں مطلب آپ نے ایک جگہ پر بیجا ہوا ہے کافی سارا تو اس میں پورے پودوں میں سے اگر کوئی دس فیصد بھی پودے جو ہیں وہ پھول نکال لیں ان کے جامعی رنگ کے پھول ہوتے ہیں تو وہ صحیح وقت ہے مطلب ان کو کاٹنے کا اور محفوظ کرنے کا اگر آپ اس کے بعد اس کو کاٹتے ہیں یا محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غزائیت نہیں رہتی اس میں غزائیت کم ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے جب پھول نکل آئیں پانس سے دس فیصد فصل میں تو آپ نے اس کو کاٹنا ہے کاٹ کے آپ نے اسی زمین پر ہی اس کو بچھا دینا ہے اور دھوپ میں اس کو خوش کریں کچھ دن کے لئے آپ دھوپ میں رکھیں گے تو یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا اور وقتاً وقتاً اس کو پلٹتے رہیں اسی چیز سے آپ اس کو الٹاتے پلٹاتے رہیں تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے اس کو محفوظ اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کمرہ یا کوئی ایسی جگہ سلیکٹ کرنی ہے جہاں پر جو ہے وینٹیلیشن بہترین ہو جہاں پر نمی جو ہے وہ زیادہ پیدا نہ ہو اور جو ہے ہوا کا عام درابت رہے اس کے اندر ہوا کی وہاں پر آپ نے رکھ دینا ہے اس کی گانٹھیں بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں آپ اور جسے پندے کہتے ہیں پند بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو کتر کر بھی سیو کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں جب چارہ آویلیبل نہ ہو آپ اس کو جانوروں کو ڈالیں اور یہ ایک بہترین جانوروں کے لیے گزا ہے اور ونڈے کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ونڈا کم استعمال کرنا پڑے گا جب آپ اس کو ساتھ استعمال کریں گے اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا جو دودھ ہے اور گوشت ہے دونوں کی پیداوار بہت بہترین ہو جاتی ہے اور اس کا حازمہ بھی بہت بہترین جاتا ہے اس میں جو گزائیت ہے لوسن کی جو ہے ہے اس میں جو پروٹین ہے وہ بھی کافی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کاربوہرڈریٹس اور وائٹامنز وغیرہ کچھ انٹی آکسیڈنٹس بھی اس میں ہوتے ہیں اور کیلشیم کی بھی کافی اچھے مقدار اس میں ہوتی ہے جو کہ جانور کے لیے بہت ہی ایک بہترین چیز ہے